بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے ڈائروجس 10 ایم جی ٹیبلٹ کے بارے میں کہ ڈائروجس ٹیبلٹ کے کمپوزیشن کیا ہے اس کی یوزیز سائیڈ ایفیکٹس آج ہم دیکھیں گے تو ویورز اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئکان کو کلک کریں تکے نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ چکے تو ویورز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ڈائروجس ٹیبلٹ کے بارے میں ڈائروجس ٹیبلٹ کی کمپوزیشن ہے ڈائیڈروڈیسٹرون یعنی اس میں ڈائیڈروڈیسٹرون ٹین ایم جی ہوتا ہے اور یہی مین میٹ ہارمون ہوتا ہے لائک پروڈیسٹرون پروڈیسٹرون ایک نیچرل ہارمون ہوتا ہے جو کہ بارڈی میں پروڈیسٹرون ہو رہا ہوتا ہے تو جب اس کی کمی وغیرہ آ جاتی ہے تو ہم ایسے ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہیں یعنی مین میٹ ہارمون پھر اس کو دے دیتے ہیں ہم اس کی یوزز دیکھتے ہیں کہ اس کی یوزز میں کیا ہے یعنی ہم کن 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 کنڈیشنز میں استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں ہم سے پہلے ہیں مسکیروجس مسکیروجس کا مطلب ہے یعنی ہسٹری آف مسکیروج یا وہ فیمل جو کہ پرگنٹ ہے وہ ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہے اور ڈاکٹر اس کا معینہ کرتا ہے اور ڈاکٹر کو یہ ابزرویشن ڈیورنگ ابزرویشن ڈاکٹر یہ ابزرف کر لیتا ہے کہ یہ جو بیبی ہے یہ رسک پہ ہے مسکیروج کے رسک پہ ہے تو اس رسک کو بچانے کے لیے یا اس رسک کو کم کرنے میں ہیلپ پروائیڈ کرنے کے لیے ڈائیڈ روجسٹرون یا ڈائیڈ روجسٹ ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے ہیبیچول ایپورشن کے لیے ہمیں استعمال کر سکتے ہیں یعنی ہیبیچول ایپورشن کا مطلب یہ ہے کہ ہسٹری آف مسکیروج یعنی ایک فیمل ہے اس کو بار بار مسکیروج ہو رہی ہوتی ہے یعنی بار بار اس کی ایپورشن ہوتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں بھی ہم اس ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں انفرٹیلٹی یعنی خواتین میں بانچپن وغیرہ کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں ہارمونل ایمبیلنس ہو یعنی ہارمون جو ہے وہ صحیح سے پروڈیوش نہیں ہو رہا ہو یا اس کی ایمبیلنس آ جاتی ہے تو اس کی کنڈیشن میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں انڈو میٹراثیز جو کنڈیشن ہے اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی انڈو میٹراثیز ایک یعنی ٹیشو گروت آؤٹسائیڈ دی یوٹیراث انڈو میٹراثیز میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیشو جو ہے وہ آؤٹسائیڈ دی یوٹیراث گرو کرتے ہیں اور اس میں جو ہے سویر پین ہوتا ہے ٹیک تو ایسے کنڈیشن میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور بھی جو منسٹرل پرابلمز ہے اس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے لائک ڈیسمنوریا ہو گیا ڈیسمنوریا کا مطلب ہے کہ جب پیرڈز ہوتے ہیں تو وہ بہت پین فل ہوتے ہیں ٹیکلیف کے ساتھ ہوتی ہے تو ایسے کنڈیشن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں سیکنڈری امنوریا میں بھی استعمال کیا جاتا ہے سیکنڈری امنوریا کا مطلب ہے امنوریا کا مطلب یہ ہے کہ پیرڈز کا بن ہونا یعنی پیرڈز کا نہ آنا اس کو امنوریا کہتے ہیں امنوریا کے ٹو ٹیپس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پرائمری امنوریا دوسرا ہوتا ہے سیکنڈری امنوریا پرائمری امنوریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلکل ہی سٹارٹ یعنی بلوغت کے ایج سے ہی کسی فیمل کو پیرٹز نہ آئے اس کو کہتے ہیں پرائمری امنوریہ سیکنڈری امنوریہ وہ امنوریہ ہوتا ہے کہ سٹارٹ سے تو فیمل کو منسٹل سائیکل اس کا ریگرور ہوتا ہے یا نارمل ہوتا ہے اس کو پیرٹز آتے ہیں لیکن آگے جاکے کسی بھی سٹیج کے اوپر جو ہے نا اس کو پیرٹز جو ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں سیکنڈری امنوریا تو ایسے کنڈیشن میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے ایر ریگولر پیرٹس وغیرہ ہو گیا اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی پیرٹس جو ہے وہ ایر ریگولر ہے وہ ریگولر نہیں ہے تو ایسے کنڈیشن میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے پری منسٹرل سنڈروم ہو گیا یعنی منسٹرل سائیکل جو ہوتی ہے یعنی بلیڈنگ جو ہوتی ہے یا پیرٹس جو ہوتے ہیں اس سے جو پہلے جو کنڈیشن آتے تھے یعنی پین وغیرہ ہو گیا نازیا ڈپریشن ہیڈک وغیرہ ہو گیا اس کے لئے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کی سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں کہ اس کی سائیڈ ایفیکٹس کیا ہے یعنی اس کے نقصانات کیا ہے اس کی سائیڈ ایفیکٹس میں ہے نازیا یعنی مطلی کا آنا ویڈ گین ویڈ گین بھی اس کے ہو سکتا ہے موڈ سوینگز یعنی غنود کی وغیرہ بھی اس سے آ سکتی ہے موڈ چینج ہو جاتا ہے اس سے الرجی بھی اس سے ہو سکتی ہے ہائیفز کا مطلب ہے ریشس ٹائپ زافکن یعنی سکن کیو پر ریشس ٹائپ کہ وہ آ جاتی ہے تو اس کے کہتے ہیں ہائیفز یہ بھی اس کا سائیڈ ایفیکٹس ہے فلیوڈ ریٹینشن یا اڈیما ہو جاتا ہے یہ بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں ہے زیرو سٹومیا لائک کنڈیشن آ جاتی ہے زیرو سٹومیا کا مطلب ہے ڈرائی ماؤٹ یعنی جس میں سلائوہ جو ہے اس کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں زیرو سٹومیا ماؤٹ جو ہے مو جو ہے وہ خوشک ہو جاتی ہے ڈرائی ماؤٹ ڈیزینس چکر وغیرہ کہا جانا ہیڈیک یعنی سر میں درد ہوتا ہے بریس پین یعنی چھاتی میں بھاری پن محسوس ہونا ٹیک تو یہ سارے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس یعنی اس کے نقصانات کہ اس سے کون کون سے نقصان آ سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اس کے ڈوزز تو اس کے ڈوزز ہے ٹین ایم جی ڈائی ڈوزز ڈائی ڈوززٹران ٹین ایم جی کے ٹیبلٹ آتی ہے ٹیک اور اس کا طریقہ استعمال وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ڈاکٹر جو ہے وہ پیشنٹ سے ہسٹری لے گا کہ پیشنٹ کو اصل پرابلم کیا ہے تو اس پرابلم کی سیویریٹی کو دیکھ کر ڈاکٹر جو ہے اس کو ڈوز اور یہ میڈیسن جو ہے وہ ریکمینڈ کرے گا کہ کس طرح سے اس میں استعمال کرنی ہے کس طرح سے استعمال نہیں کرنی ہے کیونکہ بہت سارے کنڈیشن میں نے اوپر بتا دی ہے اس کی یوزز وغیرہ کے بارے میں کہ اس کی کون کونسی یوزز ہے تو بہت سارے یوزز ہے تو ڈاکٹر جو ہے وہ پیشنٹ سے ہسٹری لے گا اسی کمپلینٹ کے مطابق اس کو ڈوز اور میڈیسن ڈکیمنٹ کرے گا ویورز اگر آبی تک آپ لوگوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجی گیا اور ساتھ ساتھ بیل آئکان کو کلک کریں تاکہ نئی آنی والی تمام ویڈیوز جب تک برواق پہنچ سکے شکریہ